امانت بڑا وصف ہے امت کے اندر فتنیں اس لئے ہیں امانت نہیں ادا کی جاتی ایمانداری سے بات نہیں کی جاتی ہمارے مزائیں مذہب کے اندر آج جو فرقہ بندی ہے وہ اسی لئے ہے کہ ایک بندہ بات کرتے ہوئے امانت مدن نظر نہیں رکھتے وہ بات سچی نہیں کرتا جو جس کا قائل ہے وہی بات اُڑائی ایک بات پکڑ لی اور کہا جی یہ بات کسی اور بندے میں نہیں لے حضرت یہ بندہ سب سے آلہ ہے کسی ایک وصف کی وجہ سے آلہ نہیں ہوتا مثلاً صرف میں ایک مثال بیان کرتا ہوں یا دھو بیان کر دیتا ہوں حضرتِ علی جن متضا شہید ہو گئے آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ہم امامِ حسن کی بیعت کر لیں اب فرمائیں امامِ حسن جنتی جوانوں کے سردار نہیں اور مولا علی جانتے نہیں تھے لیکن یہ نہیں کہاں میرے بیٹے کی بیعت کر لو وہی امانت جو اللہ نے فطرت میں رکھی مولا علی کی قرآن و سنت کی آبیاری ہے فرمایا میں یہ بھی نہیں کہتا حسن کی بیعت کرو میں یہ بھی نہیں کہتا نہ کرو معاملہ تم جانو تمہارا خدا جانو آج ہمارے ہاں تو بچوں کو ہمارے دنیباز پیر بچپن سے ہی ڈیویلپ کرتے ہیں اپنے بچوں کو قہابہ اکرام کی امانت کی آلیت حضرت عمر شہید جب آپ کو شدید زخمی کر دیا گیا جب آپ کی سیتیاب ہونے کی امید نہ رہی پکابر صحابہ نزد کے امیر مومنین آپ کو یہ آدمی نائب مقرر کر دیں فرمایا میری نظر میں یہ چھے بندے ہیں ان میں سے جس کو چاہو اپنا امیر مومنین بنا لو عثمان ابن افحان عبد الرحمن ابن عوف حضرت طلع حضرت زبیر حضرت علی اور حضرت سعید ابن عبی وقواس یہ چھے نام دیئے فرما ان میں سے جس کو چاہو میری نظر میں چھے بندے خلافت کے آئل بھی ہیں اور ان میں سے جس کو چاہو اب یہ چھے بندے تھے کسی نے کہا امیر مومنین آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بڑے زاہد بڑے متقی بڑے پرہزگار اور آلہ انسان ہیں آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں لوگوں نے اسرار کیا کہ کہیں امت فتنے میں نہ پڑ جائے آپ فوت ہو جائیں شہید ہو جائے امت لڑتی نہ رہے آپ مربانی کر کے ایسا کریں جھگڑا ختم کریں عبداللہ بن عمر کو اپنا اپنے بیٹے کو نائب بنا دیں معاملہ ختم ہو جائے گا لیکن وہی امانت جو اللہ نے فطرت میں رکھی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ میں پروان تھی حضرت عمر نے اگلا جملہ بولا تو پھر کسی کو کوئی بات کرنے کی جررت نہ دیں آپ نے فرمایا اے مجھے کہنے والوں میں اپنے بات اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنا دوں اگر خود عمر خلافت کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینے کے قابل ہو گیا کامیاب ہو گیا تو الحمدللہ میں بیٹے کو اس امتحان میں نہیں دارتا و یا اس انگل سے انہیں مطمئن کیا کہ میں نہیں چاہتا خلافت کی ذمہ داریوں کی جواب دیکھ بہت بڑی ہے کل میرا بیٹا عبداللہ اس میں پنسا یہ چھے بندے میری نظر میں اہل ہیں حضرت علی عثمان ابن عفان میں نے نام آگے لے دیئے سارے بہرلون میں سے حضرت عثمان منتخب کیے گئے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی مربانی خاص سے اپنے فضل و کرم سے امانت و دیانت داری کا وصف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے